وفاقی وزیر علی امین گنڈا پور کی آزاد کشمیر میر پور میں رقم تخصیم کی ویڈیو سامنے آئی چیف الیکشن کمیشنر آزاد کشمیر رشید سلیریا نے وزیر آزم کو شکایتی خط بھیج دیا وفاقی اور صوبائی وزراء کو الیکشن ضابط اخلاق کی خلاف فرضی سے روکنے کی اپیل حکومت آزاد کشمیر انتخابات کا آزادانہ اور منصفانہ انعقاد یقینی بنائے کسی سیاسی جماعت کے لیے ریاستی وسائل استعمال نہ کیے جائیں خلاف فرضی کرنے والے امیدواروں کو نا اہل قرار دیا جائے آزاد کشمیر کا انتخابی محاذ پیپلز پارٹی اور نون لیگ اپنے اپنے موچے سنبھالے ہوئے ہیں بلاول بھٹو زرداری آج میر پور کے علاقے چکسواری میں اسلام گرڈ ڈگری کالج گراؤنڈ میں جلسے سے خطاب کریں گے مریم نواز کے وادیہ نیلم میں شوہر کے ساتھ انٹری پٹیکہ میں خطاب ایک بار پھر حکومت اور وزیر آزم کو آڑے ہاتھوں لیا مولانا صاحب آپ کو اور آپ کی پارٹی کو شرمانی چاہیے کہ مدرسے کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو نکال کے پنٹ ڈال میں بٹیا دیا ان کو مولانا صاحب کو شرمانی چاہیے مدرسے کے بچوں کو لاکر جلسوں میں بٹھایا وزیر آلہ خیبر پختونخواہ محمود خان کی تنقید کہا مالم جببہ اسکینڈل کی باتیں کرنے والے خود مالم جببہ میں زپ لائننگ کے مزے لیتے رہے اسلام آباد میں لڑکے اور لڑکی پر تشدد کیا بلیک میلنگ کا کیس وزیر آزم سے آئی جی اسلام آباد قاضی جمیر الرحمان کی ملاقات واقعے پر بریفنگ دیتے ہوئے آئی جی نے بتایا کہ اس کی نگرانی خود کر رہے ہیں ملزمان کو قرار واقعی سزا ملے گی شواہد اکٹھے کرنے کے لیے تمام سائنٹیفک ذرائع استعمال کیے جا رہے ہیں اسلام آباد کی ماتحت عدالت نے عثمان مرزا سمیت تمام ملزمان کا چار روسہ جسمانی ریمان دے دیا کرونا کی چوتھی لہر کا خطرہ مندلانے لگا ملک میں مضبط کیسز کی شراب پونے چار فیصد کے قریب پہنچ گئی مزید ایک ہزار سات سو سنتیس نئے کیسز رپورٹ پچیس مریض جان سے گئے ماس پہنے ویکسین لگوائیں احتیاط کریں وزیر آزم عمران خان کی عوام سے اپیل گوادر میں سمارٹ لوگ ڈاؤن لگا دیا گیا حسد عمر کہتے ہیں انڈور شادیوں ریسٹورانٹس اور جمز میں ویکسینیٹڈ افراد کی شرط پر عمل نہ کیا گیا تو سب کچھ دوبارہ بن کر دیں گے جو امریکہ ہم پر انگلی اٹھاتا تھا آج کہہ رہا ہے پاکستان ہمارا مددگار اور تعمیری ساتھی ہے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی سیریٹ کی خارجہ امور کمیٹی میں بریفنگ سیریٹر شہری رحمان کی زیر صدارت اجلاس میں مشاہد حسین سید بولے ایک ویڈیو آئی ہے طالبان گلگت پہنچ چکے ہیں جس پر مشیر قومی سلامتی محید یوسف نے کہا یہ شوشہ بھارت نے چھوڑا ہے مخبوضہ کشمیر میں بھارتی قابس فورسز کے ریاستی مظالم کا سلسلہ جاری راجوڑی میں مزید دو نوجوان شہی سندربانی میں گھر گھر تلاشی کے دوران مسلمان خاندانوں پر تشدد ایک نوجوان کو گولیوں کا نشانہ بنائے گیا اسی علاقے میں دوسرے نوجوان کی بھی جان لی عسکریت پسندوں نے دو بھارتی فوجیوں کو ٹھکانے لگا دیا بھارتی فوج نے کلگام اور پلواما میں بھی دہشت پھیلا رکھی ہے انٹرنیٹ سرویسز موطل ہیں تاجکستان پاکستان چین اور ترکمانستان کی سرحدوں پر تجارتی رہداریوں پر قبضے کے بعد طالبان نے ایرانی سرحد پر اہم تجارتی مرکس اور چیک پوسٹ کا بھی کنٹرول سمبھار لیا دوسری جانب طالبان وفت مذاکرات کے لیے موسکو پہنچا یقین دلایا افغان سرزمین کو روس پر حملے کے لیے استعمال نہیں ہونے دیں گے سرحد کھلی اور فعل رکھیں گے افغانستان میں امریکی فوجی مشن 31 اگس کو ختم ہو جائے گا امریکی صادر جو بائیڈن کا اعلان کہتے ہیں طالبان پر نہیں افغان سیکیورٹی فورسز پر بھروسہ ہے یقین ہے افغانستان سے فوج کے نکلنے کے بعد طالبان کا قبضہ نہیں ہوگا ایلن جی ٹرمنل کی مرمت جون میں کیوں کی گئی کابینہ کمیٹی برائے طوانائی کی تحقیقاتی کمیٹی نے وزارت طوانائی سے جواب مانگ لیا تین صفات پر مشتمل سوال نامہ بھیج دیا تحقیقاتی کمیٹی نے موون خصوصی تابش گوہر کی کار کردگی پر بھی سوالات اٹھا دیے اپوزیشن نے وفاقی طلبہ کی امتحانات ملتوی نہ کرنے پر قومی اسمبلی سے واک آؤٹ کر دیا خاجہ ساد رفیق بولے پچاس لاکھ طلبہ کا مستقبل بچائے جائے وزیر تعلیم شفقت محمود سے بات کرانے کا کہا گیا اب تک کوئی رابطہ نہیں کروائے گیا بچوں کو بغیر تیاری فیل کروانا کیوں لازمی ہے پالیمانی سیکٹری نے بتایا وزیر تعلیم کی گلگت بلتستان میں آفیشل مصروفیات ہیں وہ بات کر لیں گے کورم پورا نہ ہونے پر اجلاس پیر تک کے لیے ملتوی کر دیا گیا مادر ملت محترمہ فاطمہ جنہ کی چبون بھی برسی آج منائی جا رہی ہے محترمہ فاطمہ جنہ جد و جہد آزادی میں بانی پاکستان قائد عظم محمد علی جنہ کے قدم بقدم ساتھ رہی بورے والا میں مکان کی چھت گر جانے سے دس سالہ بچہ جانبھاگ جبکہ دوسرا زخمی ہو گیا بچے کی موت پر اہل خانہ شدت غم سے نڈھال ملتان میں فائرنگ سے خاجہ سرا جا بہق محفل موسیقی سے واپس آ رہا تھا کہ تین نامالو ملزمان نے فائرنگ کر دی دو ہفتوں میں خاجہ سرا اوپر فائرنگ کا یہ تیسرا واقعہ ہے ملتان میں ٹمبر مافیا کی دہشت اور طاقت برسوں سے ریلوے کی زمین پر قبضہ ٹریک پر چوری شدہ لکڑیوں کے دھیر ساتھ ہی دکان قائم آئے دن حادثات ہوتے رہتے ہیں پولیس کو ریلوے حکام کے حکم کا انتظار اور ریلوے انتظامیاں آنکھیں بن کیے بیٹھی ہے بینظیر مزدور کارڈ کا اجرہ یپکو موئی کو دھوم دھام سے ہوا لیکن سندھ کے ساڑھے چھے لاکھ ریجسٹرڈ انڈسٹریل مزدوروں میں سے صرف چند سو کو ہی کارڈ مل سکے مزدوروں کو اب تک یہ تک نہیں معلوم کہ کارڈ ملے گا کہاں سے ریجسٹریشن ہوگی کہاں سے صوبائی وزیر سعید غنی تو خود ٹھیک سے نہیں بتا پا رہے جو کارڈ ہیں اس کی تعداد میں اگزیکلی نہیں بتا سکتا وہ کچھ ہزاروں میں ہیں اور وہ سلو اس لیے ہیں کہ جو چھے لاکھ کے قریب مزدور ہمارے پاس ہیں اس وقت ان کو فیزیکلی آنا پڑتا ہے بڑی عید پر فیصل آباد میں آ گیا بڑا مویشی آسٹریلین نسل کا سلطان خوش خوراک شہانہ مزاج بس دودھ دہی اور تازہ چارہ کھاتا ہے ڈیمانڈ ایک کروڑ سلطان کا ساتھی شہنشاہ بھی کم نہیں پچاس لاکھ میں ملے گا گجرہ والا کا بکرہ بھی پہلوان نکلا تین سو چودہ کلو وزنی شیر دل نے فیصل آباد میں آل پاکستان بکرہ مقابلہ جیت لیا